ایک دل سے مصیبہ تو میرا لوگ تو اپنے اولاد کے خاطر کیا کیا کر جاتے ہیں اور پھر نورین اگر اپنے گھر میں خوش ہوگی ہے مطمئن ہوگی تو آپ کا دل بھی سکون میں رہے گا اب سمجھدار ہوگی یہ میری بیٹی مجھے بھی سمجھانے لگی ہے مجھے بتایا تک نہیں وہ تو ڈرائیور آیا آپ کا مٹھائی لے کر تو مجھے پتا چلا کم از کم ایک فون تو کر دیتی آپ مجھے میں کوئی غیر تو نہیں تھی ایکچلی رکسانہ سب کچھ اتنا جلدی میں ہوا تم یقین کرو کسی ریلیٹیف کو بھی نہیں بلایا میں نے پس سب کے ہاں مٹھائی بھیجوا دی کچھ بھی کہیں لیکن مجھے بہت دکھ ہوا ہے اب تم بھی ایسا کہو گی رکسانہ ایک تم ہی تو جس سے میں اپنے دل کی باتیں کر لیتی ہوں اور جو کرنے والی بات تھی وہ تو آپ نے کی ہی نہیں اچھا اب چھوڑو ان باتوں کو آراز کی ختم کرو ویسے وہ ہے کون خوش نصیب یقین کسی بڑے خاندان میں اپنے رشتہ جوڑا ہوگا نہیں رکسانہ ایکچلی یہ وہی لڑکی ہے جسے آتر پسند کرتا تھا اور جس سے شادی کرنا چاہتا تھا وہی میڈل فلاس لڑکی او گوڑ میں نے آپ کو کتنا سمجھایا تھا آپ بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں تم نے واقعی بیٹے سمجھایا تھا لیکن میں نے اپنے بیٹے کی خوشی دیکھی ہے میں اسے اپنے سے یوں ناراض نہیں کر سکتی تھی رکسانہ اس کے بغیر میرا گھر میری زندگی سب کچھ ویران ہو گئی تھی دیکھو ہر چیز کتنی اداس ہے آپ کبھی جواب نہیں مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں ایک ماں کے لئے اس کے بیٹے کی خوشی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میں اپنی زد میں اپنی اولاد کو نہیں کھونا چاہتی آنیا جیسی لڑکی کو مس کر کے آپ نے ٹھیک نہیں کیا اتنی اچھی خوبصورت پڑی لکھی لڑکی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی افلوتی اولاد اور ساری جائداد کی اکیلی وارث شاید تم صحیح کہہ رہی ہو لیکن رکسانہ جس نے زندگی گزارنی ہے جب وہ ہی اس فیصلے سے خوش نہیں تو پھر کیا فائدہ ایسا ریلیشنشپ کا اور زندگی توسی کو گزارنی ہے نا میں نہیں چاہتی میں نہیں چاہتی رکسانہ جو غلطی میں نے اور شفیق نے کی ہے وہ یہ غلطی میں اپنے بچوں کے فیوچر کو لکھے کروں آنیا میں نہیں چاہتی اور بھائیہ سب خیریت ہے سرور ریل سرفر ہم سے آلیشن میلے ریشتی کی بات کر ہونے صارat چاہتی جقنم والے کن سلام ہم ملے ہاں نا بڑی خوش پاپری ہے اپنی تنوں کے لئے رشتہ آیا ہے تنوں کے رشتہ کون لیا کہاں سے آیا یہ بیٹھے سامنے سرور تنوں کے رشتہ لے کر آیا ہے آجے لے کے نہیں آیا اپنا رشتہ لیا ہے تنوں کے لئے کیا سرور تم شادی کروں گے تنوں سے ہاں ہاں اگر آپ لوگ منظور کریں تو تو دو شادیاں کر چکے ہو تم اور بچے ہی تمہارے اور تو اور تم تنوں سے عمر پہ کتنے بڑے ہو آرے ریانا با جی شادیاں ہی کی ہے نا گناہ تو نہیں کیا اور عمر کا کیا ہے مردوں کی عمر تھوڑی دیکھی جاتی ہے جید دیکھی جاتی ہے جید سن تو صحیح مردوں کا کیا ہے وہ تو شادیاں کرتے رہتے اب نئی نپائی بیچارے کی تو اس میں اس کا کیا کچھ ہوگا اور ویسے بھی پہلی دونوں کو ترلاق دے چکا ہے اور بچے بھی انہی کے پاس ہیں کیوں ہیں ہاں ہاں میرے پاس تو بس ڈبل سٹوری مکران ہے یا پھر اپنا کالو بات اممہ متین کو پتہ چلا نا اس گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا ان کو پہلی سربل کا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا نا بابا نا میں متین سے یہ بات نہیں کروں گی فضول میں بیزتی کرواتی بھی رہوں تو تو یہاں نا پہلی در جاتی بات کرنے سے میں خود ہی بات کروں گا تو ایسا کر جا کے چائے بنوا تنوں کے ہاتھ بجوا اور کہنا میری چائے میں چینے نہ ڈالے ہمیں جا بول جاتی ہے جا 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 جلدی ایسے اممہ جی تم بھی کمال ہو مٹھائی گھاتی ہو پلیٹ بر بر کے اور چائے پیتی ہو بغیر چینے کی اے بھائیہ گلاب جامن گلاب جامن ہے چینی چینی آپس کی بات ہے ویسے کہہ کے تو ٹھیک ہی گئی ہے متین کو منانا آسان نہیں ہے پہاڑ ہے پہاڑ زکا ہٹائے نہیں ہلے گا اور سچی بات بتاؤں تیرا تو بیسی نام بھی سننا پسند نہیں کرتا شکل تو بود کی بات اممہ جی آپ کے لئے یہ کام مشکل تھوڑی ہے یہ تو مجھے پتا ہے آپ منائی لوگی متین احمد کو ہاں یہ دیکھنا اب حل کیسے ہو گئے کڑے بلکل یہ تو تو ایسا کر تو بس یہ دودھو تونے کا انتزام کر باگ ہی میرا کام اممہ جی سمجھو ہو گیا ہو گیا سمجھو اب رہ گئی ہے تنوں وہ مان جائے گی مان جائے گی اور بیت سے بھی ہم آئی نورین کی طرح اس کا کسی آلی شاہد گھر سے کوئی رشتہ سوری آنے والا ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ اس سے پوچھنے کون والا ہے تو اللہ میاں کی گائی اس سے رہلا جائے گی بس تم دودھو تولے کا انتزام کرو کرو باقی میرے بس بہت ہو گیا بہت ہو گیا بہت ہو گیا اب واپس آجاؤ روز تمہاری ماں کے سامنے بہانیں بنا بنا کے تھک گیا ہوں اب میں بس بابا کچھ دن اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دوست کا انتظار کر رہا ہوں وہ جیسے ہی پہنچے گا اگلی فلائٹ پکڑ کے میں آپ کے پاس خوش دیکھو میری بات سنو یا تو ابھی اپنی ماں کو فون کرو اور ساری بات بتاؤ یا پہلی فلائٹ پکڑو اور پاکستان پہنچو سمجھے میں خامقہ تم دونوں کے پیچھے پیچھ رہا ہوں میرا کسی کو خیال ہی نہیں ایک طرف تمہاری ماں ہے تمہیں یاد کر کر کہ ہلکان ہو رہی ہے دوس طرف تم وہ روز مجھے گولیاں دے رہے ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہفنا ہو گیا بس میں آپ اور کچھ نہیں سنوں اچھا پریشان مت ہو میں کچھ کرتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں اوکے اللہ حافظ اچھا ٹھیک ہے میں تم سے بات میں بات کرتی ہوں آنیا جی مٹا مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے جی ماما کہیے آتر کی منگنی ہو گئی ہے what یہ آپ سے کس نے کہا میں ابھی رکسانہ سے ہی بات کر رہی تھی اسی نے مجھے بتایا ہے کہ آتر کی منگنی ہو گئی ہے اور مٹھائی بھی تقسیم ہو گئی ہے جھوٹ بولیے رکسانہ آنٹی ابھی کچھ دن پہلے ہی تو میں شگفتہ آنٹی سے مل کر آئی ہوں وہ مجھ اپنی بہو بنانے کا کہہ رہی تھی بیٹا رکسانہ کیوں جھوٹ بولے گی ہم سے اور تم نے آتر کے چکر میں اچھے بھلے گھر آئے وے رشتوں کو ٹھکڑا دیا جو آتر سے کہیں بہتر تھے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے ماما میں بہت پسند کرتی ہوں اسے بہت چاہتی ہوں میں ایسا ہو چکے ہیں اور تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اسے بھول جاؤ بھول جاؤ آتر کو بھول جاؤں دشگار gestikal بھول جاؤں ٹھیک ہے کیا بات ہے بٹا مجھے پیشان ہے چھیں چھیں ماموچان بیٹھو 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 بتاؤ کیا بات ہے وہ مامو جان میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن فارم جمع کروا دیا تھا اور میرا نام بھی آگیا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی یہ گھبرانے کی کونسی بات ہے یہ تو خوشی کی خبر ہے کہ اس کے پیسے چاہیے نہیں نہیں مامو جان مجھے اسکولرشپ ملا ہے مجھے بس آپ کی اجازت چاہیے بھائی پڑھنے کے لیے تو میں نے تمہیں اجازت دیوی ہوئی ہے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک لیکن وہ ممانی میرا مطلب ہے کہ اب مجھے خود آنا جانا ہوگا تو آپ کو یا ممانی کو کوئی اعتراض تو نہیں کوئی اعتراض نہیں جاؤ پڑھو اچھی طرح خوش اور جانتا کہ تمہیں بھی ممانی کی بات ہے تو میں سمال دوں گا اب اس کی شادی ہو جائے تو تسلیح ہو جائے پھر تمہاری بانی ہے اے ماتین احمد بڑی بات کی تم نے ارے بچیوں کی باریاں نہیں لگایا کرتے جو رشتہ ہے فوراں سے ہاں کر دینی چاہیے اے بھائیا کسی کے نصیب میں پورا چاند ہوتا ہے اور کسی کے نصیب میں اس کی روشنی تلق نہیں ہوتی آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں اے کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں اے ایڑی یہ اپنی پیاری تنوں ہے نا اس کے لیے بہت زبردست رشتہ آیا ہے تنوں کے لیے رشتہ کہاں سے ڈھونڈا آپ نے دل خوش ہو جائے گا بہت بڑیا رشتہ ہے وہ انا اپنا وہ سرور وہ اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہے مجان آج تو میں نے آپ کے موہ سے یہ بات سنی آئندہ نہ سنو یہ بیٹی ہے میری نورین کی طرح پالا ہے کوئی فٹ نہیں رکھا میں نے آپ نے سوچ کیسے لیا ہے کہ میں اس اس انسان سے شادی کروں گا جسے میں ایک سیکنڈ برداشت نہیں کرتا کیا ہو کیا آپ کو کیوں تک غصہ کر رہے ہیں پوچھو اپنی ماں سے جو میری بچی کے شادی اس گھٹیا شک سے کروا رہی ہے جس کا میں گھر میں آنا پسند نہیں کرتا ہوں اے بھئیہ اس میں لڑنے والی کونسی بات ہے تم تو کھانے کو دوڑ پڑے مطین احمد میں نے تو ایک بات ہی کیے کونسی تمہاری تنزیلہ کو میں نے اس کے ساتھ سرور کے ساتھ رخصت ہی کر دیا اے بھئیہ جس کے نصیب میں جو ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اور نصیب پہ کسی کا زور نہیں چلتا اممہ میں نے تمہیں منع کیا دھنا یہ بات کرنے کو باز نہیں آئی اور آپ خام خام میں غصہ کر رہے ہیں طبیعت خراب ہو گئی تو میری طبیعت کی فکر نہ کرو اپنی ماں کی سوچ کا لگام دو اور آپ سنیں میری بات غور سے اس کی فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ابھی میں زندہ ہوں کر لوں گا جو کچھ مجھے کرنا ہوگا دوبارہ اس طرح کی بات کرتے میں جو نہ سوچئے گا عزت کرتا ہوں میں آپ کی گستاخینہ کروائیے مجھ سے اور تم بھی کان کھول کے سن لو اگر اس گھر میں آج کے بعد سربر کا کسی نے نام لیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا سمجھے ایک ہے ایتا فا سربر نہ ہو جا کھپا مکا گولہ ہو جا سربر نہ ہو جا کھپا مکا گولہ ہو جا سربر نہ ہو جا آدھر اور کتنا ستا ہوگے اپنی ماں کو بیٹے اب آجاؤ گھر باپس تمہاری ہر ست ہر خواہش پوری کرنے کو تیار ہونا بھائی ارے بھائی کب تک اس طرح تس شروع سے باتیں کرتے رو ادھر دیکھو تمہارا بیٹا گھر آ گیا آدھر آدھر تم تم کہاں چلے گئے تھے اپنی ماں کو چھوڑ کر سرا بھی یاد نہیں آئی نا ماں کی امیلی سوڑی میں نے آپ بہت تکلیف دی نا تکلیف تو تم نے مجھے بہت دی ہے پر تمہارا اس کی سزا بھی ملے گی آپ کی ہر سزا کبولے ہر سزا ہری بھئی اب یہ سارے گلے شکوے ساری باتیں ہی کھڑے کھڑے ہوں گی کیا کچھ بچا کے رکھو بیٹھ کے سکون سے بات کر لینا ہے آپ کیوں جیلس ہو رہے ہیں آپ کی تو روز بات ہو جاتی تھی نا اپنے بیٹے سے کتنا کہتی تھی میں کہ میری بھی بات کروا دیں کچھو اسی سے اسی سے پوچھو ہر بار میں نے تمہارا پیغام دیا ہے اس کو بلکل بابا نے مجھے کہا تھا لیکن میں آپ سے مل کے بات کرنا چاہتا تھا اگر میں آپ سے بات کر لیتا تو میں آپ کی بینا رہنا باتتا ہوں اچھا بھئی یوں یہ باتیں کرتے رو گئے بیٹا آیا آیا پردے سے اس کے کچھ کھانے پینے کا بندوست کرو کچھ اس کی پسند کی چیزیں کوئی اچھی ڈشیں پھر بتا دیتا نا تو تم پورا گھر بلکہ آسمان بھی سر پر اٹھا لیتے ہیں ایسے فکر نہ کرو کوک کو میں نے بتا دیا تھا اس نے سب کچھ تیار کر لیا ہوگا پرس اپنی نگرانی بھی لگوا تو بیٹا میں کھانے لگوا تھی تم فریش ہو جاؤ جی میں کوئی غیر تھوڑی ہوں اب تو میں نے اپنی اور دوالی شاہدی کی بات بھی کر لیا میں اسے نانی جی کہتی ہے تمہیں بیانے کونسا کوئی شہدادہ آنے والے ہیں جو قسمت میں ہے نا اسی پہ شکر ادا کرے بات قسمت نیت کی ہے نا اور نہیں میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتے زاہر سی بات ہے جیسی تمہاری قسمت ہے نا اس پہ یہی کہنا بنتا ہے جس کے ساتھ بھی شادی کروگی اسے بھی اپنے ساتھ ساتھ ڈبو دوگی کیونکہ تمہیں ایک برنسیب انہوں سوارتوں موسیقی 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 نورین نورین آپی کا نام ہے آج سرور آیا تھا تم سے اپنے رشتے کی بات کرنے لیکن وہ مانی دیکھو تنو ہم تمہارا بلا جاتے ہیں اب تمہاری ری کسی آتھر کا رشتہ تو آئے گا نہیں